جنیوہ میں واقع اقوام متحدہ کے زیلی ادارے انسانی حقوق کانسل کے سویڈن میں قرآن پاک کو جلانے کے خلاف مضمتی قرارداد منظور کر لی ہے انسانی حقوق کانسل نے یہ قرارداد امریکہ اور یورپی یونین کی مخالفت کے باوجود قبول کی ہے قرارداد پاکستان نے اوائی سی کے تعاون سے پیش کی تھی امریکہ اور یورپ نے حسب توقع قرارداد کو انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے تصورات سے متصادم قرار دیتے ہوئے مخالفت کی لیکن انسانی حقوق کانسل نے اس واقعے کو آزادی اظہار رائے کا غلط استعمال قبول کر لیا سعودی عرب اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے اجلاس سے آن لائن خطاب کیا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل 47 ارکان پر مشتمل ہے جس کے 28 ارکان نے حق میں 12 نے خلاف ووٹ دیا جن میں امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین پیش پیش رہے جبکہ سات ارکان غیر حاضر رہے سات ارکان کی حاضری اس اعتبار سے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ انہوں نے قرارداد کے خلاف ووٹ نہ دے کر قرآن کی بے حرمتی کو آزادی اظہار کا حق بھی تسلیم نہیں کیا اس قرارداد کی منظوری سے عالمی سطح پر اس احساس کو پختہ کیا جا سکتا ہے کہ مذہبی منافرت کی بنیاد پر کیے جانے والے غلیظ ابدامات عالمی امن کو برباد کر سکتے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اس قرارداد کی کھلی مخالفت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے تصورات ان کے سامراجی ازائم اور قوموں کو دبائے رکھنے کا آلہ امریکہ یورپ کی تین سو سالہ سامراجی تاریخ انسانیت کشی سے بھری ہوئی ہے لیکن وہ شیطان کے آلہ کار بن کر دین حق کے خلاف اپنی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں حکومت پاکستان اور اوائیسی کے اس قدم کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے لیکن اس مسئلے کو عالمی برادری میں زیادہ طاقت سے اٹھانے کی ضرورت ہے صرف قرار دادیں تو کشمیر اور فلسطین پر بھی بہت ہے لیکن عمل کسی پر نہیں ہوتا اسلامی ملکوں کو ایسے ممالک کے خلاف تعدیبی اقدامات کرنے ہوں گے اس کے بغیر یہ ممالک شر انگیزی سے باز نہیں آئیں گے